ابھی راجستان پرانت میں سرکاروں کی غلط نیتیوں کی وجہ سے جو راجستان کا کسان بھی جس طرح سے پورے بھارت ورس کا کسان کھیتی میں گھٹے کا سودا ہو کر کرزدار بنتا جا رہا ہے راجستان پرانت کا کسان بھی کرزدار بن گیا اور اس کرزداری کے پیچھے سب سے بڑا کارن سرکاروں کی نیتیاں تھی اس لئے راجستان پرانت میں بھی کرزہ معافی کا سوال سوامی ناثن آئیو کی شپیار سلاگو کروانے کا سوال سرکاروں نے جو پسوں کی بکری پر روک لگا کر کے جو قانون بنایا اس سے بھی راجستان میں کھیتی کرنے والے کسان کی ریڈ کی اڈی ٹوٹنے کا جو کام ہوئے اس لئے پسوں کی بکری پر جو روک کا قانون ہے وہ اٹھانے کا سوال ورد کسانوں کو پانچ زار روپے معاشق پینسن دینے کا سوال ہے ان سوالوں کو لے کر کے راجستان میں ایک تاریخ سے شتمبر کی ایک تاریخ سے لے کے چودہ شتمبر تک لگا تار چودہ جن تک تیاریاں کی اکھل بارتی کسان سبا نے ہر گاؤں میں ہر ڈینی میں گئے وہاں ہر گاؤں اور ہر ڈینی سے کسان اپنا اناج آٹا چون اپنے اوڈنے پہننے کے کپڑے کھانا بنانے کے تمام برتن پینے کا پانی تمام چیزیں ساتھ لے کر کے راجستان کے تمام جلہ مکھیالیوں پہ آ کے ڈٹ گیا کہیں پہ پانچ سو کی سنکیا تھی کہیں پہ ایک ہزار کی سنکیا تھی اور کہیں پہ دس ہزار لوگ بھی راتری بھی سرام کرتے تھے دن میں یہ سنکیا بڑھ کر کے لاکھوں میں ہو جاتی اور رات کو لگ بگ دس ہزار آج میں وہیں پہ سوتے مہیلاؤں کا جہاں تک سوال ہے مہیلاؤں بھی ساندول میں بڑی آئے ایک نمبر پہ کہیں پہ پچیس ہزار کی سنکیا تھی کہیں پہ دس ہزار کی سنکیا تھی کہیں پہ پانچ ہزار کی سنکیا تھی اور جس طرح سے تین دن راستہ رکھا اس سے پہلے ہماری اخیل بارتر کسان سوا کی کمیٹی نے بیٹھ کر کے تیہ کیا تھا کہ راجستان ہی نہیں پورے بھارت میں ان نیتیوں سے کسان جہاں کرجے میں ڈوب کر کے آتمت تیہ کر رہا ہے راجستان کا کسان آتمت تیہ نہیں کرے گا راجستان کی سرکار سے آمنہ سامنا کر کے لڑائی لڑے گا اور اس میں جدی قربانیاں دینی پڑے تو راجستان کا کسان پیچھے نہیں ہٹے گا سرکار کی نیتیوں کو پیچھے اٹھانے کا کام کرے گا اس باونہ کو لے کر کے ہم آگے بڑے اور چودہ دن تک لگا تار آندولن تو اخیل بارتے کسان سوا نے شروع کیا تھا لیکن لگ بگ پچاس سنگتنوں نے اس کو سمرتن دے کر کے یہ آندولن راجستان کی عام جنتہ کا آم بیپاری کا آم کسان کا آم مزدور کا آم آوام کا آندولن بن گیا اور لگا تار تین دن تک جو کچھے پکے راستے رکے اس کا پرنام تھا کہ راجستان کی بسندرہ راجیش اندیہ کی سرکار کیونکہ راجستان پرانت وہ ہے جو سامنتوں کا گڑ ہے راجستان پرانت جاتیواد کا گڑ ہے ان تمام کے باوجود جو کسان آیا اس نے اپنی پالٹیوں کو توڑا اپنی جاتیوں کے بندن کو توڑا اور تمام طرح کا کیونکہ اس آندولن میں جہاں اندو نے بھاگ لیا وہاں مسلم نے بھی بھاگ لیا جہاں بیپاری نے بھاگ لیا وہاں مزدور نے بھی بھاگ لیا تمام سماج کے تمام طبقوں نے اس آندولن میں بھاگ لیا اور مہیلائیں کہ نیتر تو میں گیارہ تاریخ سے لے کے تیرہ تاریخ تین جن تک جو راستہ بند ہوا یدی راجستان کی سرکار کہیں بھی دمن اور ظلم کرتی تو راجستان میں بیپک نرس ہار ہوتا آگے کیا ہوتا وہ تو کسی کی کلپنا ہی نہیں تھی لئے ایسی صورت میں یہ آندولن راجستان نے جیتا ہے ابھی اکل بارتے کسان سبا کے چونتیس وے راشتی سمیل میں اس آندولن کے پکچر ہے نشہ طور پر کسان سبا میں بھی راجستان کے ڈیلیگیشن کی طرف سے پستاو ہے کہ راجستان کے اس کسان آندولن کو پورے بھارت ورس میں رول موڈل کے روپ میں لے کر کے اسی کے آدھار پر پورے ہندوستان لیول پر کسان کیوں ایک تا بنا کر کے لڑائی کو آگے بڑھائیں تو میں سمجھتا ہوں یا تو کسان بیرودی نیتیاں بدلیں گے ورنہ جو کسان بیرودی نیتیاں چلانے والی سرکاریں ہیں ان سرکاروں کو ہندوستان کا کسان پلٹنے کا کام کرے گا